بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے بہت ہی مزے کے گھڑوالے چاول بنانے جا رہے ہیں یہ جو چاول ہیں یہ پنجاب میں پورے پاکستان میں ایون کے ہر جگہ میں یہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور سپیشلی مجھے تو یہ بہت ہی زیادہ پسند ہیں بہت ہی سمپل اور آسان ریسپی ہے کافی سارے لوگوں کو مسئلہ یہ آتا ہے گھڑوالے چاول بناتے ہوئے کہ ان کے جو چاول ہیں وہ زیادہ گل جاتے ہیں پپا سے بن جاتے ہیں ایسی وہ کون سی گلتیاں کرتے ہیں ساری کی ساری آج ہم اس ریسپی میں ڈسکس کریں گے بہت سی ٹپس اور ٹرکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان چاولوں کے حوالے سے آپ سبی لوگوں کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا اور مزے کی بات یہ کہ یہ چاول جو ہیں گھڑوالے یہ بنائیں گی امی اپنے طریقے سے وہ کس طریقے سے بناتی ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم یہ لجیب بنا وقت ضائع کیے یہاں پر گھڑوالے چاول امی بنانا سٹارٹ کرتی ہیں یہاں پر سب سے پہلے گیس پر رکھ دیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اور اس میں ہم رکھیں گے گھڑ کو یہاں پر ایک کلو ہم نے چاول لیے ہیں اور اس میں آدھا کلو گھڑ جائے گا اگر آپ لوگ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ گھڑا ایڈ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے گھڑ کو یہاں پر بہت اچھے طریقے سے ہم نے پہلے صاف کر لیا ہوا اس کے اوپر بہت سارے تینکے وغیرہ موجود ہوتے ہیں وہ آپ نے اچھے سے ریموو کر دینے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین گلاس پانی کے تین گلاس ہم نے چاول لے رکھے ہیں اور تین گلاس ہی ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے چاول ہمارے جو ہیں وہ سوپر باسمتی کے ہیں پورا پورا پانی لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پر فلیم کو ہم آن کریں گے اور اس میں ایک اچھا سا اوبال آنے دیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ پانی میں ایک اچھا سا اوبال جو ہے وہ آنے لگ چکا ہے اور یہاں پچولے کا فلیم میڈیم کر کے اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ یہ جو گڑھ ہے اچھی طرح سے میلٹ نہ ہو جائے اس میں گڑھ کا کوئی بھی پیس باقی نہیں رہنا چاہیے اچھے طریقے سے آپ نے اسے میلٹ کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھئے گڑھ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پگل چکا ہوا ہے اس کا پانی جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور اس میں گڑھ کا کوئی بھی پیس باقی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور اب ہم اسے چان لیتے ہیں فلیم کو یہاں پر ہم آف کر لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح کے سٹینر سے آپ لوگ اسے چان لیجئے گا اگر یہ نہیں ہے تو جو چائے والی جو پونی ہوتی ہے نا آپ لوگ اس سے بھی چان سکتے ہیں اس کے اندر بہت سی ریت وغیرہ ہوتی ہے وہ اچھے سے نکل جائے گی اس کو چاننا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر پھر سے ہم گیس پر ایک کڑھ ہی رکھ دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہاف کپ گھی ہے گھی کو ہم اس میں ایڈ کریں گے سوری یہاں پر ہم اس میں ایک کپ گھی ایڈ کریں گے امی کا یہ کہنا ہے کہ اگر گھی جو ہے وہ کم ایڈ کریں گے تو چاول جو ہیں وہ جڑ جائیں گے ایک کلو چاول ہے تو اس میں تقریباً ہم نے ایک کپ سے تھوڑا سا کم اس میں گھی ایڈ کیا ہے آپ کے پاس ککنگ آئل ہے تو وہ ایڈ کر لیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کے پاس دیسی گی ہے نا تو کیا ہی بات ہے اس میں یہ بہت زبردست بنیں گے اور اس گی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے میلٹ کر لیں گے گی یہاں پر بہت اچھی طرح سے میلٹ ہو چکا وہ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارے پاس چار سے پانچ عدد علاچی ہیں اور تین سے چار عدد ہمارے پاس لونگ ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم ہلکا ہلکا سا فرائے کر لیں گے اس گی میں یہاں پر الائچیوں کا جو فلیور ہے وہ اچھی طرح سے کوکنگ آئل میں چلا گیا وہ ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ گھڑ والا پانی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ جو چولے کا فلیم ہے وہ بالکل لو رکھنا ہے اگر ہائی فلیم پہ آپ اس کو ایڈ کریں گے تو چھنٹے پڑیں گے آپ کے اوپر پانی کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے نمک اس کے اس ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ کشمش ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کشمش کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے دو لیا وا تھا تاکہ گند وغیرہ جو ہے وہ اتر جائے اور تھری ٹیبل سپون ہم اس میں بادام ایڈ کریں گے بادام کا ہم نے جو چھلکا ہے وہ ریموو کر دیا وا تھا بگو کے اور ہاف کپ ہم اس میں باری کٹ کی ہوئی گری ایڈ کریں گے پانی میں اچھے طریقے سے اُبالانے لگ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول یہاں پر ایک کلو ہم نے چاول لیے ہوئے ہیں اور چاولوں کو آپ لوگوں نے آدھا گھنٹا یا گھنٹا پہلے بھگو کے رکھنا ہے اس سے جو چاول ہے نا وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے بلکل کھڑے کھڑے سے بنیں گے ٹھیک ہے نا آپ نے فوراں سے چاولوں کو پکانے نہیں لگ جانا اور یہاں پر فلیم کو میڈیم کر کے ان چاولوں کا پانی ہم اچھے طریقے سے خوش کر لیں گے یہاں پر آپ نے ان چاولوں میں چمچ بہت زور سے نہیں چلانا ہے آہستہ سے آپ نے اس کو یوں پلٹتے رہنا ہے تاکہ جو چاول ہے وہ نیچے نہ لگیں اگر آپ لوگ چمچ زور سے چلائیں گے نا تو یہ جو چاول ہے وہ ٹوٹ جائیں گے بلکل بھی نہیں اچھے بنیں گے اور یہاں پر جو چاولوں کی گیم ہے وہ یہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پر فلیم کو کبھی میڈیم کر دیجئے گا کبھی آپ لوگ فلیم کو ہائی کر دیجئے گا اگر بہت لو فلیم رکھیں گے تو جو چاول ہیں وہ زیادہ گل جائیں گے اگر بہت ہائی فلیم رکھیں گے تو جو چاول ہیں نا وہ کچھے رہ جائیں گے یہاں پر امی نے فلیم کو ہائی کیا وہاں ہے تاکہ جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور یقین کرے اتنے ٹیسٹری چاول بناتی ہے نا کہ میں دوسرے تیسرے دن فرمائش کی ہوتی ہے کہ مجھے گڑوالے چاول کھانے ہیں اتنے زبردست چاول بناتی ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ماشاءاللہ سے چاولوں کا جو پانی ہے نا وہ اچھے طرح سے خوشک ہو رہا ہے اب یہ کمپلیٹلی خوشک نہیں ہوا ہے اس کو بلکل اچھی طرح سے آپ لوگوں نے ڈرائے کر دینا ہے پانی اس میں بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی ہوگا تو یہ پپا سے بن جائیں گے بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے یہاں پر آپ دیکھئے پانی جو ہے اس کا بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اور یہاں پر گیس کا فلیم ہم نے بلکل لو کر دیا ہوا ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے ایک رومال اچھی طرح سے تاکہ اس کی کہیں سے بھی سٹیم نہ نکلے اور اسے یہاں پر ہم کور کر دیں گے بلکل لو فلیم پہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ اسے دم پہ رکھے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کے اوپر سے ریموو کریں گے رومال کو جو کہ ہم نے رکھا ہوا تھا تھوڑا سا ہم نے گیلا کر کے رکھا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت اور کتنے کھڑے کھڑے جو گڑوالے چاول ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اس کو ہلکے ہاتھوں ہم مکس کریں گے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ نکل جائیے مزید نہ گل جائیں اور یہاں پر چلتے ہیں فائنل لک کی طرف فائنل لک پر جانے سے پہلے امی آپ سب سے ایک ریکویسٹ کریں گی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں جی ہاں امی نے کہا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست اور کتنے شاندار بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہیں مزیدار سے زبردست سے گڑوالے چاول یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں یہ شاندار کیوں نہ بنتے کیونکہ ان کو امی نے تیار کیا ہے دیکھئے یہاں پر ماشاءاللہ سے چاول کا ایک ایک دانہ آپ کو کھلا کھلا نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ بھی بلکل اسی طریقے کو فالو کر کے گڑوالے چاول اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا یہ گڑوالے چاول جو ہیں یہ گرمیوں میں بہت شوک سے کھائے جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بھی لگتے ہیں بنائیے گا کھائیے گا اور انجوئی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا پھر سارا خیال دعاوں میں آپ لوگ مجھے یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب بھی کو کرتی ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ